میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل فون سے کیسے اپنے ٹی وی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کہہ لیں کہ آپ اپنے موبائل فون کو ریمورٹ کنٹرول میں کیسے بدل سکتے ہیں اور پھر اسی ریمورٹ کنٹرول سے ٹی وی کو کیسے آن آف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرے موبائل پر اسٹرم ریمورٹ کنٹرول جو ہے وہ انسٹالل ہے یہ دیکھیں ریمورٹ کنٹول کی آپ کا پوری شیپ نظر آ رہی ہوگی تو اس کے ساتھی میں اب آپ کو آن آف کر کے بتاؤں گا یہ دیکھیں آف کا بٹن اور ساتھی پاور آف ہوگی اب میں دوبارہ آن کروں گا اب میں دوبارہ آن کروں گا اس کو یہ دیکھیں وہ آن کرتے ہی وہ جو ہے میری LCD ہے وہ آن ہوگی ہے تو دوستو اس کی جو میں ویڈیو ہے وہ پہلے بنا چکا ہوں دوستو اس ٹاپک میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آپ کی طرف سے اتنے زیادہ سوالات پوچھے گئے کہ مجھے یہ ویڈیو دوبارہ بنانی پڑی اور دوستو وہ ویڈیو کافی زیادہ پاپولر ہوئی لیکن اس ویڈیو پہ کافی زیادہ ڈاؤٹ پیدا ہو گئے تھے کافی شک و شباعت کا ازاد کیا لوگوں نے میں نے اسی باتوں کو کلیر کرنے کے لیے آج دوبارہ ویڈیو بنائی ہے اور آج میں آپ کو ساری باتوں کا جواب ہے وہ اس ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل فون سے جو ہے وہ آپ ایزی لی جو اپنے ٹی وی کو کٹرول کر سکتے ہیں میں میوٹ کر رہا ہوں آواز کو میں نے میوٹ کر دیا یہ دیکھیں فولی فنکشنل میرا ریموٹ کٹرول ہے اور میرا جو ٹی وی ہے وہ میرے موبائل فون سے جو ہے وہ اپریٹ ہو رہا ہے سب سے پہلا سوال اب میں سوالات جو لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے سب سے پہلا سوال کہ اس اپلیکیشن کا نام کیا ہے اس اپلیکیشن کا نام ہے یونیورسل ریموٹ کٹرول سب سے اچھا اپلیکیشن یہ ہی ہے یونیورسل ریموٹ کٹرول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یونیورسل ریموٹ کٹرول نظر آرہا ہے آپ کو یہ ہے جی اس کا اپلیکیشن کا نام یونیورسل ریموٹ کٹرول یہ آپ نے اگر انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس موضوع پر پہلے میری ویڈیو موجود ہے میرے ہی چینل اسرد علی ٹی وی پر آپ وہاں سے سارے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں اے ٹو زیٹ لیکن میں آج آپ کو اے ٹو زیٹ نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میں صرف آج آپ کو کلیر کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے موبائل پر یہ اپلیکیشن کام نہیں کر رہا ہمارا جو ٹی وی ہے وہ ہمارے موبائل سے آن آف نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں میں آج کلیر کرنے آئے ہوں دوستو ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی جو سوفیر ہوتا ہے نا وہ روح ہوتی ہے اصل میں جو جسم اس کا ہوتا ہے وہ اس کا ہارڈ ویر ہوتا ہے سوفیر روح اور ہارڈ ویر جسم باڈی جس طرح جو ہے روح اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جسم کے بغیر اسی طرح اکیلہ سوفیر بھی کچھ نہیں کر سکتا یعنی ہارڈ ویر کے بغیر اصل میں دوستو آپ کے موبائل میں ریموٹ کنٹول والا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے وہ موجود ہونا چاہیے جو آج کر اکثر موبائل میں آ بھی رہا ہے اب پہلے یہ آپ نے یقین دھیانی کرنی ہے کیا آپ کے موبائل میں وہ پرزہ موجود ہے وہ ڈیوائس یا وہ ہارڈ ویر موجود ہے جس کی وجہ سے ٹی وی چلے گا یا آن آف ہوگا وہ پرزہ کیا ہوتا ہے وہ پرزہ ہوتا ہے انفراریڈ یہ دیکھیں ہر ریموٹ کنٹول میں آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ لگی ہوتی ہے انفراریڈ کی اسی طرح جو اچھے کئی موبائل ہیں جن ان میں بھی انفراریڈ کی خصوصیت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا جو تو انفراریڈ یہ ہے اور اس کا جو انفراریڈ ہے وہ یہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ذرا زوم کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا موبائل ہے یہ موبائل پر آپ دیکھ رہے ہیں بریق سے ایک گول سا جو آپ نظر آ رہے آپ کو دانا سا یہ انفراریڈ ہے اور یہ ساتھ مہمائی کا یہ انفراریڈ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ موبائل کا انفراریڈ ہے یہ سونی کا دیکھیں یہ ریموٹ ہے لیکن یہ اس میں انفراریڈ ہوتا ہے دوستو اس کے دو نام ہوتے ہیں اس کا انفراریڈ بھی کہتے ہیں اور آئی آر بلاسٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آئی آر سے بنتا ہے انفراریڈ آئی انفراریڈ یعنی سرخ انفراریڈ سینسر یا ہارڈویر اس میں ہونا چاہیے انفراریڈ بلاسٹر اس میں ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں تب ہی آپ کا ٹی وی جو ہے وہ آن آف ہوگا تب ہی جو آپ اس میں ریمورٹ کنٹول کا سورفیر کرتے ہیں وہ کام کرے گا اب دیکھیں اگر آپ کے موبائل میں وہ ہے ہی نہیں تو اس میں کیا قصور ہے کسی کا ایک نمبر بعد دوسری نمبر دوسرا نمبر بعد یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ اپنے موبائل میں کیمرے والے اپلیکیشن کر لیں جیسے وہ کینڈی ہو گیا یا کیمرہ 360 ہو گیا اور کیمرے کے بے شمار جو سوفٹر ہیں جس پہ آپ کیمرے فون کو یوز کرتے ہیں اپنے موبائل کے کیمرے کو سوری یوز کرتے ہیں اپریڈ کرنے کے لیے لیکن اگر وہ آپ اکیلے سوفٹر کر دے اور اپنے موبائل سے کیمرہ نکال دیں یا کیمرے کو توڑ دیں کیا وہ سوفٹر کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا کوئی فائدہ اسی طرح جب آپ اس میں سوفٹر تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں ہارڈویر ہی موجود نہیں ہے ریموٹ کنٹول والا تو سوفٹر اکیلا کیا کرے گا آپ میری بات سمجھئے نا یعنی کہ سوفٹر تو آپ کر لیتے ہیں لیکن سوفٹر کے ساتھ ساتھ اس کا ہارڈویر بھی موجود ہونا چاہیے میں بار بار باتیں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری جو باتیں وہ لوگ سے لوگ اکل والا بھی سمجھ سکے اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ باتوں کو بار بار ریپیٹ نہ کیا کریں تو بھائیو بات یہ ہے کہ مجھے کئیوں نے یہ تک لکھا ہوا ہے بشک میرے کومنٹس میں جا کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باس ایک اور ریموٹ کنٹول تھا آپ نے چھپایا ہوا تھا آپ اسے آن آف کر دے ٹی وی کو تو آپ تو جھوٹ بھول رہے ہو میرے بھائیو اتنا سا دیکھیں مجھے پڑا سوس ہوتا ہے کہ اتنا یعنی کہ لیول ہے آپ کی اکل کا جو میرے جیسے اندکمے بھائی ہیں سارے تو نہیں میں ایک پرسنل لوگ کی بات کروں تو میں ان کو برا نہیں کہہ رہا اصلاح میں ان کو کوئی مواقع ملے ہی نہیں ہے کہ وہ آگے آئیں یا کوئی ان کو گائیڈ کریں میں ان کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا وہ میرے بھائی ہیں پیارے بھائی ہیں بند کر دیں بھی ویڈیو اگلی ویڈیو دیکھیں گا میں آپ کے لئے ایسی ایسی technical چیزیں لاؤں گا جن کا شکوہ ہے باتیں بڑی رپیٹ کرتے ہیں فضول چیزیں بھاتے ہیں میں ان کے لئے اچھی چیزیں بھی لے کے آنگا لیکن یار ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے دیکھیں اگر اس بارے میں اتنے سوالات پیدا ہوئے تھے تو ان کا جواب بھی میں نے دینا ہے میں نے ان کو ساتسفائی کرنا ہے تو ویڈیو کسی کو لمبی لاغ رہی ہے وہ بند کر دیں ابھی وہ اگلی ویڈیو دیکھ لے وہ میں چھوٹی بنا دوں گا یا وہ زیادہ technical بنا دوں گا ڈواس بنا دوں گا یہ چھوٹے چھوٹے کنسیپ دیکھیں اب اس ویڈیو کا فائدہ کیا ہوا کہ اس سے کم سے کم انفراریڈ سینسر کا مقصد کلیر ہو گیا اب مجھے سمجھ آئی کہ باقی ریموٹ کنٹرول دے چلو کسی کا انسٹال ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک لائدہ بات ہے کئیوں کا کنسیپ کلیر ہو جائے اس بات سے میرے اس ویڈیو سے ایک چیز سامنے آئی کہ کئیوں کو جس کا نہیں پتا تھا جن کو نہیں پتا تھا اس بیعت سے ایک چیز جو ہے وہ فائدہ دے گئی کہ وہ انفراریڈ کا مقصد سمجھ گئے اور ان کو یہ بھی پتا لگیا کہ واقعی موبائل میں ایسی چیزیں ایسے سینسر ہوتے ہیں ابھی آپ تو یہ بات کریں اس طرح میرے موبائل میں ایک اور سینسر بھی ہے وہ بھی آپ لڑیں گے مجھ سے کہ وہ ہمارے موبائل میں کیوں نہیں ہے میرے موبائل میں ایس فائد میں ایک سینسر ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر انگلی رکھیں تو یہ آپ کا ہرٹ بیٹ بتائے گا ہرٹ بیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا دل کتنی تیز دڑک رہا ہے یہ بتائے گا ابھی میں اس کا سوفٹر آپ کو بتا دوں کر کے اس کے بعد آپ سارے پاکستان مجھ سے لڑے گا ہمارا تو ہوئے ہی نہیں آفراد یار وہ جن موبائل میں یہ ہرٹ بیٹ سینسر آتا ہے اس میں کام کرے گا جیسے ایس فائد میں آیا ہے ایس سکس میں آیا ہے ایس سیون میں آیا ہے ایس سیون ایچ میں آیا ہے نوٹ فور میں آیا ہے ای ٹھنگ نوٹ فور میں مجھے شور نہیں ہے شاید آیا ہے تو یہ سارے جو موبائل سے ہیں اتنے زیادہ موبائلز میں نے آپ کو گنوائی ہے سب میں ہرٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن کو مابنے والا سینسر موجود ہے تو جس طرح دل کی دھڑکن کو مابنے والا یہ ہرٹ بیٹ سینسر ہرٹ ریٹ سینسر ہے اسی طرح موبائل کا بھی یہ سینسر ہے ڈالا ہوئے جب سینسر ہو گا یعنی تو سوفٹر کیا کرے گا تو سب سے پہلے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کہ جی ابھی کیسے پتا چلائیں کہ ہمارے موبائل میں سینسر ہے کہ نہیں سب سے پہلے تو موبائل کو دیکھیں اگر تو سینسر نظر آرہا ہے سجے خبے دائیں بائیں اوپر نیچے ٹھیک ہے اگر تو سینسر نظر آرہا ہے میں دیسی رفاظ میں سمجھاتا ہوں میری باتوں کا مزاگ نہ اڑھائے کریں یہ دیکھیں بیج میں پنجابی کے ورڈ بول گئی مقصد تو صرف آپ کو سمجھانا ہے مقصد آپ کو میں تکنالوجی سکھا رہا ہوں اردو زبان نہیں سکھا رہا انگلش زبان نہیں مقصد آپ کو سمجھانا ہے سمجھ آگئی بات باقی ساری باتیں گئی باڑ میں تو یہ 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 جو سینسر ہے یہ چیک کریں خود فیزیکلی آنکھوں سے چیک کریں کہ آیا کہ یہ سینسر ہے یا نہیں ہے اگر سینسر نہیں ہے پھر بھی آپ کو شاکھا کہ کیا پتہ سینسر ہو وہ چھوٹا ہو مجھے نظر نہ رہا پھر ایک اور طریقہ ہے آپ اپنے موبائل کا مارڈل نمبر ڈالیں یعنی کہ اپنے موبائل کا مارڈل لکھیں کمپیوٹر میں اور انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور لکھیں اس کی سپیسیفکیشن یعنی کہ میرا بھی موبائل ہے S5 میں لکھوں گا ایسے سپیسیفکیشن آف سیمسونگ S5 جب میں یہ ٹائپ کروں گا گوگل میں تو گوگل مجھے کافی ویب سائٹس دے دیکھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے اچھی ویب سائٹ کونسی ہے سب سے اچھی ویب سائٹ دنیا میں موبائل کے حوالے سے جی ایسے ایسے ایرینہ جی ایسے ایرینہ میں جائیں اور وہاں پہ S5 کی سپیک دیکھیں اگر تو جی ایسے ایرینہ نے اس سپیک میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سینسر ہے ریموٹ کنٹول والا انفراریٹ وہ پتہ کیا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا وہ لکھتے ہیں انفراریٹ پورٹ یس اور نو اگر تو انفراریٹ پورٹ کے آگے لکھا ہوا ہے یس اس کا مطلب ہے اگر انفراریٹ پورٹ کے آگے لکھا ہوا نو تو نہیں ہے تو بات کلیر اس میں اتنی زیارہ ٹنکشن لینے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے لننے کی ضرورت ہی نہیں بار بار کمنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو جو کی انٹر لنک ہے دوسری ویڈیو سے پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ کیا آپ اپنے موبائل سے ٹی وی کوپریٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کر کر کے کوئی ٹاپک تھا مجھے یاد نہیں ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو شوق پیدا ہو پہلی ویڈیو دیکھنے کا کیونکہ کئی باتوں کا جو جواب آپ کو ملے گا پہلی ویڈیو سے آپ میری پہلی ویڈیو اسے ملتی جوتی ضرور دیکھیں میرے چینل اسے دری ٹی وی پہ بھی تنی زیادہ ویڈیوز نہیں ہوئی صرف 60-62 ویڈیو ہیں تو آپ اس میں جا کے ڈونڈ لیں ازیلی آپ کو مل جائے گی ہمیں گوگل پلاس پہ لازمی فالو کیجئے گا ہمارا گوگل پلاس کا جو پیج ہے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اینڈ پہ دیا ہو اس پہ کلک کریں اور ہمیں جا کے گوگل پلاس پہ ہمیں لازمی فالو کیجئے گا اور اس کے علاوہ کئی دوستوں کے میری آئیڈی چاہیے ہوتی ہے فیس بک کی آئیڈی تو میری فیس بک کی آئیڈی ہے اسد علی ٹی وی ساتھ سو چھاسی یہ ہے میری فیس بک کی آئیڈی اس پہ مجھے فرین ریکویس بیجے میں انشاءاللہ آپ کی فرین ریکویس کو قبول کروں گا میں اصل میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکسان کو ساتھ لے کے چلنا جو تھوڑی اکل کے ہیں زیادہ اکل کے ہیں کام پڑے لکھے ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ سب کو میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو لمبی ہے یا میں زیادہ باتیں کرتا ہوں اس کا ایک مقصد ہے دوستو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب زیادہ بچے ہونا ایک کلاس میں دو سیکشن بنائے جاتے ہیں ایک سیکشن میں ہوتے ہیں لائک بچے ایک میں ہوتے ہیں نلائک بچے یہ طریقہ ہوتا ہے لائک بچوں کو اور طرح سے پڑا جاتا ہے نلائک کو اور طرح سے اب میری مجبوری ہے کہ میرے دو دو چینل نہیں ہیں ایک ہی چینل ہے اس پر لائک بھی ہیں نلائک بھی ہیں تو مجھے اپنی باتوں کا لیول لو رکھنا پڑتا ہے اپنی باتوں کو سمپلی فائی کر کے بتانا بڑھتا ہے جو لائک ہیں وہ بھی سمجھ جائیں جو نلائک ہیں وہ بھی سمجھ جائیں جب ظاہری باتا نلائک تو سمجھ جائیں گے تو لائک تو خود بخود ہی سمجھ جائیں گے تو اس لیے ذرا حوصلہ تحمل رکھا کریں انشاءاللہ میں مزید جو اپنے سٹائل کو بہتر بناوں گا اور اپنے کام کو مزید موڈیفائی کروں گا تو ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے گا تو میں تھا اسد علی اللہ حافظ